بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شریف سے ہے سندھ سے ہوں اور سندھ میں کہیں سینٹر ہے جو لائسنس بنا کے دیں اصلا دو چیزیں ہیں میں یہاں پہ ریکشت کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس سندھ کے حوالے سے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ جو آپ کے لوکل ہے نا وہ آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں مطلب ڈسٹک ہے جو انسا سیون شریف کیا ہے تو اس کا ڈسٹک جو آپ کہنا اس میں سے آپ کو مل سکتا ہے اپلائسنس وہاں سے اپلائے کر سکتے ہیں ہاں اگر دوسرے سوال جو میں سمجھ یہ آیا ہے کہ شاید آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے موٹر وے پولیس کا لائسنس پاسیویلٹی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ فیلحال اسلامباد سے پراسس ہوتا ہے اور دوسرا شیخ اوبرہ ہے تیسرا اب لاہور میں ٹریننگ جاری ہے وہ کمپلیٹ ہوتی تو وہاں سے سٹارٹ ہوگا اور پھر جیل وغیرہ ہے پھر آئیسنس تمام سینٹر پہ جائیں گے لیکن فیل وقت جو ہے اسلامباد اور شیخ اوبرہ سے یہ پراسس ہو سکتا ہے اگر آپ موٹر پہ پولیس کا لینے چاہتے ہیں باقی آپ ہر ڈسٹک سے اس زلے کا لائسنس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ہے خبر with شہباز سر یہ امانی ڈرائیونگ لائسنس can not verify online then what is the procedure اگر امان کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ verify نہیں ہو پاتا ہے تو پھر آپ جو ہے سفارت خانے سے لے جائیں گے وہ ایک فارم ہوتا ہے دابزر داخلہ ہے اور وہ سفارت خانے سے یہ بتائیں گے آپ کو تو وہ فارم لے کے آپ وہاں سے verify کرائکن کو دے دیں گے تو وہ اس پر سٹیمپ کر دیں گے تو وہ verification ہو جائے گی کہ جی آپ کا جو لائسنس ہے وہ original ہے اور وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی وہ verified ہو جائے گا تو پھر اس میں لائسنس جو ہے آپ کا یہاں سے process ہو سکتا ہے پھر یہاں سے process کروانے کے لیے آپ کو جو وہی طریقہ گار جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آپ کا valid license ہوگا verification letter وہ مل جائے گا اور پھر passport ہے اور انترکہ سب کے color copy ساتھ لگائیں گے پھر آپ جب in ہوں گے صبح 9 بجے سے پہلے تو پھر آپ کا theory test ہوگا وہ اشاروں کی میں نے الگ ویڈیو بنا کے upload کی ہے اور میں نے آج بھی دو تین مہمان مجھے ملے تھے یہاں پہ اور وہ اس بات کے شکریہ دا میں نماز پڑھ کے جیسے آئے ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کی جو theory test ویڈیو ہے اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ وہ ہم نے جیسے اس کو دیکھا اور اس کے بعد تھوڑا time اسے دیا ہے تو ہم پاس ہوگئے ہیں تو میں ابھی بھی بتاتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیوں شروع ہو گیا کیا بات ہے تو آپ یہ یاد رکھیں آپ سب کام کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے اب یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ وہ test ہونا ہے اور اس میں جس طریقے سے وہ ویڈیو بن گئی ہے تو اس میں میں نہیں خیال کر سکتا کہ وہ اس میں فیل ہو سکتا ہے اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا جس نے ویڈیو دیکھی اور فیل ہو گیا وہ بلکل پاس ہو جاتا ہے تو بڑا آسان لفظوں میں ہے اور پہلی جو ویڈیو ہے وہ تو بلکل شارٹ سی ہے اگر وہ بھی آپ تسلیح سے دیکھیں وہ چھوٹی سی ہے اس سے بھی آپ کو پاس ہو سکتے ہیں لیکن جب ٹائمز زیادہ ہو تو باقی دو ویڈیوز بھی ہیں ٹوٹا تین کا سیٹ ہے تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ بلکل آرام سے پاس کر سکتے ہیں خان بابا ہے اور انہوں نے نمبر بیجا بابا کومنٹس کرتے ہیں سر جی اٹک بھی آونا جناب ضرور حاضر ہوں گے اٹک بھی آوگے جناب بہت پیارا اٹک ہے میرے بہت سے لسنہ اٹک سے ہیں اور انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے جناب جس کے نام ہے نا جس کے ذریعہ آپ آتے ہیں تو اپنا نام لکھ دیا کرتا کہ میں ڈیریکٹ آپ کو نام پڑھ سکوں ریویو ویڈیوز ڈیٹ می بھی یوزنگ کانٹینٹ کانٹینٹ آپ تفصیل سے لکھ دیں آپ جو لکھنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں سوال ہو کلیر کر کے مجھے بیج دیں آپ کچھ چاہ رہے ہیں کانٹینٹ کے حوالے سے اورال کسی حوالے سے بنانا چاہتے ہیں کچھ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی اور کے بارے میں بھی ہم کچھ اس میں شامل کریں تو ضرور شامل کر لیں گے اورال جو کانٹینٹ ویسے آلیڈی ہم یوز کر رہے ہیں وہ بلکل اپ تو دہ مار کے کانٹینٹ جو ہے اپروپ کانٹینٹ ہے اس میں جو قوانین ہیں جو رولز ہیں اس کے مطابق کی تمام چیزیں اپلوڈ کی ہیں لالا خان ہے اور بہت آسین ٹیسٹ ہیں چھوٹا ہے چھوٹا ڈرائیور ہوگا ضرور پاس کر لے گا بلکل دیکھیں نا ٹیسٹ کے بارے بتایا تو لالا خان تینکیو ویری مچ بلکل میں بھی یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی سان ویڈیو بنائی ہے بہت آسانی سے آپ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں نو ٹینچ ہے اور سلام پیش کرتے ہیں اسلام علیکم والے کے مسلم الحمدللہ مسلم جو ہیں سر جب تک ارب کنٹریز کا نظام پاکستان وہیکل پر لاغو نہیں ہوتا تو یہ کبھی بھی ایس ٹی وی میں اچھی ڈرائیور نہیں کریں گے دیکھیں ہم دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو روڈز ہیں جو ٹرافک ہے انجینرنگ ہے اس کو بھی اپنے لے کے ساتھ چلنا ہے تو انشاءاللہ سب میں یہ جانتا ہوں ڈرائیور کوئی بھی ہو اگر وہ سمجھتا ہے اپنے پیشے کو اگر وہ بیرونوں موالک میں اچھی ڈرائیور کر سکتا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتا بس یہ یاد رکھیں ایک کام خالی کر لیں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتے نہ کریں یہ یاد رکھیں ڈرائیور کرتے ہوئے آپ نے سیٹ بیل بیوان نہیں ہے اپنی لین میں بھی چلنا ہے لین والیشن نہیں کرنی اشارہ کو درست استعمال کرنا ہے اور سرگوٹی پہ روکنا ہے سارے کام اپنے کرنے ہیں یہ مت سوچیں کہ اگر سارجنٹ دیکھ رہا ہوگا یا وہ ہوگا یا گاڑی موٹر پہ پلیس کی آگئی تو میں کروں گا ڈسپلن کا مظاہر نہیں ہوگی تو میں چل جاؤں گا سارجنٹ کو تو بھول جائیں موٹر پہ پلیس ہے یا نہیں ہے یا دوسری پولیس ہے یا نہیں ہے سارجنٹ ہے یا نہیں اس سے تو بھول ہی جائے نا بس اتنا یاد رکھیں کہ مجھے ایک ہستی دیکھ رہی ہے وہ ہے اللہ رب العزت رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے میں چھڑکا رہا کیسے حاصل کروں گا ہاں وہ نہیں دیکھ رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر میں غیر قانونی کام کرنا تو پھر الگ بات ہے تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی میرا رب مجھے دیکھ رہا میں نے اس سے جواب دینا رب کو جواب دینا ہے میں نے کسی بندے کو جواب ہی نہیں دینا میں نے صرف رب کو جواب دینا ہے تو میں نے قانون کی پاس داری کرنی ہے تو سارے کام چیپ ہستے ہیں محمد ایم عرفان ہے شہوبرہ خان کہاں پہ شہوبرہ کہاں پہ آپ پیسہ کریں کہ جو موٹر وے ایم ٹو اسلامباز سے لاہور کا موٹر وے ہے شہوبرہ انٹرچینج ہے انٹرچینج بس شہوبرہ انٹرچینج بہوئینا ہے وہاں سے ایک لنک روڈ اندر جا رہا ہے جہاں پر موٹر وے پلیس کا ٹریننگ کالیج ہے اسی میں جو ہے ڈرائمنگ لیسنس کا سسٹم سارا ہے تو وہاں پہ آپ رسائی حاصل کر سکتے ہیں محمد عثمان نہیں امیس خان محمد امیس خان ہے آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایف ایٹ ٹیفی والاں کو جو سکول ہے ڈرائمنگ سکانے کے لیے کیا وہ اوپن ہو گیا ہے یعنی کھل گیا ہے یا دوبارہ ڈرائمنگ سکانے کا شور ہے یا نہیں جل کے میں ضرور بتانا پسند کروں گا مجھے کہ پیسے لگتے ہیں میں نہ بتاؤں اول تو میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے بتا سکتا ہوں موٹوے پلیس میں ڈرائمنگ سکول تھا وہ بند ہو گیا ہے وہ اب نہیں ہے لیکن لیسنس بن رہا ہے ایف ایٹ کا بھی ڈرائمنگ سکول ہے وہ کافی ارسنس بن رہا ہے وہاں تو خیر ڈرائمنگ لیسنس بھی نہیں بن رہے ہیں اور صرف آن لائن جو بکنگ کا ہو رہی ہے صرف آن لائن والوں کو چانس دیا جا رہا ہے یہ صرف موٹوے پلیس کے ادارہ ہے کہ یہ آن لائن بکنگ بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ باقی جو ہیں آپ لوگ کتنی دور درہ سے آتے تو آپ لوگ کے لیے یہ رکھا گیا کہ چلیں جی آپ لوگوں سے پہلے پہ لائیں تاکہ آپ کا کام سموتلی جو ہے ہو جائے تو ہم آپ لوگ انٹرچین کر رہے ہیں ایچ گجر ہے اور you have a very calm and soothing voice ارے بہت شکریہ ہے گجر صاحب اللہ زندگی دے thank you very much یہ سب آپ لوگ کی محبتوں کی وجہ سے ورنہ بندہ کس کام ہے کسی کام کرنی ہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی کام آج سکیں لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کر سکیں ہاں آسانیوں میں ایک بات یاد رکھیں کہ آسانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر جو ہے وہ آپ کی help out جو قانون کے مطابق ہے وہ help فهم کرتے رہیں گے آپ کی آپ کے آسانی کے لیے ویڈیوز ہیں ٹریفک سائنس کے بارے میں تعلیم دینا ہے ایڈوکیشن ہے یا اور کوئی مسائل ہیں جو جنور مسائل ہیں ان کو جہاں تک لے جانا ہوگا میں اوپر تک لے کے جاؤں گا اور لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا issues تھے اور پھر میں نے بات highlight کی ہے تو اس کے بعد اب آپ لوگ جب آتے ہیں تو اب آج کے دن سے تو آپ کا set up بھی نیچے لگ گیا وہاں پہ سارے بندے پورے بھی نہیں آسکتے تو پھر جو ہماری company authorities انہوں نے فیصلہ decide یہ کیا کہ ان کو جہاں پہ basement میں جگہ ہے وہاں پہ سائے میں تو وہاں پہ سیٹنگ capacity کر دی ہے کہ ایک توالیڈی اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھر جاتا ہے تو پھر آپ باہر اس کے جگہ میں ہیں اور اس کے بعد یہ کچھ جگہ انہوں نے مخصص کر دی ملکہ تین پوائنٹ ایسے بن گئے جہاں پہ آپ کو جو ہے facilitate کر رہے ہیں آپ لوگ کے لئے اور راجہ مبشر ہیں سر لگتا ہے کہ نیکس ویڈیو میں اپنے overseas کے لیے try کا test بھی ہوگا اپنی آپ کی first ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ offer اس لیے overseas کے پاس اتنا time نہیں ہوتا ہے overall یہ depend کرتا ہے جو آپ سے test لینے والا officer نے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے test لے سکتا ہے وہ چاہے تو پورے one two a to z سارے کے سارے test لے لیں اور وہ چاہے تو وہ محسوس کر لے کہ جی آپ جو test دینے کے لیے آئے ہیں یا وہ discussion آپ سے کرتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے بھئی کتنے حد تک آپ اچھی drive کر سکتے ہیں تو وہ depend کرتا ہے کہ وہ کون کون سے آپ سے test لینے چاہتے ہیں برحال آپ لوگ یہ دیکھا گیا کہ آپ لوگ دور درہ سے بھی آئے ہیں اور پھر کچھ ممالک ہیں جسا ہم نے آلیڈی پہلے بتایا north american countries ہیں gulf countries ہیں European countries ہیں ان کا ایک system ہوتا ہے بقاعدہ کہ اس level پر آپ آ جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اسے دیکھا جاتا ہے جج کیا جاتا ہے اور پھر جسا ہمارے ملک میں بھی آئے تھے باہر کے ممالک کے لوگ آئے تھے انہوں نے جج کیا تھا اور کے بعد certificate issue ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا جو test کا سلسلہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان پر جو جو standard ہے international standard کو میٹ کرتا ہے اور پھر ان کے لئے آسانی ہوتے گئے اور ایک کوشش اور بھی ہو رہی ہے جسا ہمارے motor police کے driving lessons ہے وہ international standard کو میٹ کر رہا ہے اور بڑے وہ satisfy ہو گئے ہیں تو اگر باقی countries میں بھی ہماری کوشش ہے کہ وہ اس کو اسی level پہ لے کے جسا وہاں کی countries ہم نے بتایا آپ کے یہاں پہ آتے تو انہیں انٹرٹینٹ کر لیا جاتا ہے ایسے ہی جیسے یہاں سے issue کیونکہ وہ اس standard کو میٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ طرح ایک بکتا ہے کہ جب ہمارا بھی license جس طرح کافی زیادہ مقبول ہے اور جو دیگر ممالک وہ اسے accept بھی کر رہے ہیں تو ایک دن آئے گا کہ اسے قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی کہ اگر یہاں سے license حاصل کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پر بھی as it is ہو گئے یا اس کے بدلے وہ دوسرا license ہاں پر دے دے جسا ہم دے رہے ہیں تو یہ اس چیز کو میٹ کرنے کے لیے سارے سلسلہ جب تصیل اٹاپ کیا گیا لالا خان ہے بہت آسان آج چاہر ٹیس دوبارہ ون سگن آپ کا وہی میسج آگیا بہت شکریہ لالا خان دیر مربانی آپ جاتھیں sorry sir problem expire کی ہے USA کا license last year 2020 میں expire ہوا تھا باقی total document complete ہوئے ہیں اس سے میں apply کر سکتا رہے ہیں یہ تو بہت غلط ہو گیا کیونکہ license expire ہو جائے تو اس پہ بالکلی بھی اسے انٹریٹرین نہیں کیٹر سکتا ہے وہ valid ہونا ضروری ہے اس کے دو حل ہیں ایک حل تو یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس کو renew کروا لیں اور پھر apply کر لیں دوسرا حل یہ ہے کہ اب جو وہ license جو چیز اس پر میں لکھتی ہے وہ تو نہیں ہے لیکن ابھی آپ کیونکہ تین سال نہیں ہوئے تو پھر آپ اسی license کو لے کے آئیں گے تو پھر آپ ٹیسک سارے ہوں گے لیکن آپ کو car ملے گا car motor bike جو آپ ٹیسٹ دے دیں گے تو تاریخ کو پاس ہوں گے اس تاریخ سے لیسنس کیا جا سکتا ہے یہ اب دیکھ لیں اب اپنے کیا کرنا ہے وقاس عابد ہیں سر میرے پاس سعودیہ کا ویرل لیسنس ہے لیسنس آن لین ویریفائی ہوتا ہے لیکن دی پورٹ ڈی اچ ڈی پورٹ ہوگیا ہوں ہوگی آئے ہوں پاسپورٹ نہیں ہے کیا میرا لیسنس بن سکتا ہے پاسپورٹ کا تو ہونا ضروری ہے اور اس کے اپنے انٹرنیشنل باہر لیسنس ہوگی اس کو convert کرونا ہے تو چیز documentation بہت ضروری ہے کہ وہ چیز تمام ہوگی تو پھر ہی process ہو پائے گا تو اس کے documents ہونا بہت ضروری ہے تمام documents ساتھ لگیں گے however آپ اپنے documents جو اس کی تمام copies send کر دیں میں ان سے چیک بھی کر لیتا ہوں پاسپورٹ کی copies پاسپورٹ مل سکتا واپس someone liked your reply بہت شکریہ someone آپ جو بھی ہیں someone بہت اچھے اللہ زندگی دے آپ کو thank you so much thank you so much بہت لائٹس یا LED لائٹس متاثر ہوتے کہ کتنا مشکل ہوتا اس پر ڈرائیو کرنا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہوتا اور ایک شخص ہائیوی لائٹس لگا گھوم رہا ہوتا ہے اپنی آسانی کے لئے باقی پورے روڈ پورے شہر کو بیران کیا ہوتا تو پاس ہے اور پچھل بھی ہے تو پاکستان بنتا ہے اس کے بارے میری ہیلپ کر دیں اس کے بارے یہ ہے کہ ایک تو آن لائن ویرفیکیشن تو ہو جائے گی وہ آپ نکال لیں گے جو آپ شرح ہے جو بھی ویب سیٹیٹ وہاں ہے وہ ساتھ لیں گے وہ ساتھ لگا دیں گے آن لائن ویرفیکیشن ساتھ لگا دیں گے پاسپورٹ لے آئیں گے تو آپ کا process possible ہو گا تو یہ مسود ہے دیو سینٹر لہور جو گیٹ ریپلیسمنٹ ڈرائیونگ لائسنس سناباد آفیس اس لیے فش مارکر اچھا رش بہت زیادہ آپ نے فش مارکر بنا رہی میرے بھائی ظاہر یاد رکھیں آسانی تو ہر بندہ چاہتے ہیں بندے تو وہ ہیں جو مشکل حالات میں کام کرتے ہیں تو پہلی بات تو میں کہوں گا فش مارکر کو اس خاتم کرتے ہیں سارے بندے آپ کے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے لئے کوئی ایسا وڈی استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے سب آئے ہیں مشکل حالات میں یاد رکھیں سخت لفظ ہے لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑے گا سخت لفظ ہے بہت سخت لفظ ہے جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی حجوم ہوتا ہے اب اسے کیا نام دیں دیکھیں بنا رہے تو بس الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کسی دل آزاری نہ ہو دل آزاری جس ہوتی ہے بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے دنوں سے نکلیوے بدوہ انسان کو تباہی دھانے پہ لیتے ہیں تباہ کر دیتی تو کوشش کریں کہ ہم دعائیں لیں اور دعائیں بڑی کام آتی ہیں لیکن یہ یاد رکھیں سب نے اپنا کام کروانا ہے سب نے اپنے باری پہ جانا ہے تو ایسا ہوتا ہے لیکن اس رش کو بس رش ہی کہا دیں بہت زیادہ رش ہے اور باقی جو لاہور میں بھی تک سینٹر نہیں ہے اس میں پروسس میں ہے لیکن لاہور سے شیخ چلے جائے وہاں سے آپ کرا جائے دیفنی یاد رکھیں اسلامباد کا جو سینٹر پورے پاکستان سے لوگ بلکہ کل جو بندہ کراچی سے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں تو رش تو ہوگا نا تو ایسے میں آپ لاہور ہے تو آپ شیخ اپلائی کر سکتے ہیں شیخ زمان میں آمین بزدوان کی ضرورت اللہ تعالی میرے تمام جو فینز یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب پر ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور اگر والدین ان کے بچے خیر خیر اس رہیں اور ان کے بچے خاص میں کہتا ہوتا ہوں بہن بھائی ہیں جو کام کرتے ہیں بڑی محنت بڑی محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں اور جو وہ پیسہ اپنے گاؤں میں اپنے شہروں میں واپس بیٹھتے ہیں پاکستان بیٹھتے ہیں تو میں ان سے مخاطب بچوں سے اور گھر والوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ پیسے سوچ سمجھ لگائے کریں کہ آپ کو پیسہ کٹھا مل جاتا یکمش مل جاتا لیکن وہ یکمش ادائیگی کے لئے اس بندے دن راک کی محنت ہے وہ کبھی تو رات کا باسی سالن بھی کھا لیتا سبح ناشتے میں دوپیر میں کبھی چنے چنے چبا پانی پی جاتا لیکن گھر اور پردیس میں رہنے والے جانا وہ میں جانتا ہوں پردیس کو کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہوتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آپ کے حضر میں اضافہ کریں آویس بابو ہیں اور ماشاء گریٹ ایفر باش روکی آویس بابو تینک یو سو ہوگی کیسے ہوں گے سفر کا کام کرتے ہیں ان کے سفارشوں اگر آپ سمجھتے ہیں دو چیزے میں یہاں بتاؤں کہ یہاں پر میرا بھی باستہ بہت زیادہ پڑتا ہے بہت سے لوگ آتے ہیں ان کی ایک بات ہوتی ہے ہمارا کام جلدی ہو جائے اور میں فلان جگر سے آئے ہوں میں بہت دور سے آئے ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آلیلی لائن میں لگے ہیں ان کا نمبر پہلے ہے آپ یہ سفارش لے کے مت آئے کریں کہ مجھے پہلے دے دیں ہاں اگر آپ بہت امرجنسی ہے تو ایک حال ہے اپنی امرجنسی جو جو لائن میں لگے ہوئے بندے ہیں ان کے پاس جو ان کو ریکوئیس کریں پائی آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں مجھے اگر وہ کرتا ہے تو پھر کوئی پہ آپ جا کمپلین کر سکتے ہیں بلکل اگر ایسا ضرور بتائیے اور خاص طور پہ خاص طور پہ جو اگر آپ سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا محکمہ بڑا ٹرانسپرینسی اس میں ہے کہ اس میں رشوت کوئی طلب نہیں کرتا نہ ہوئی ہے کوئی دینے کوشش کرے تو اس پر خلاف کاروی ہوتے ہیں یاد رکھیں انصر آپ کو ذرا سے بھنا کرتی ضرور آپ نے بتانا ہے سب کو یہ توفیق دے نیک نیتی کے ساتھ خدمت خلق کرتے رہے سارے کام سر انجام دیتے رہے پہلے اپنیمل لینے پھر سب جائیں وہاں سر وہاں پہ سفارش پہلے چلتی بھاد سفارش نو بجے آج ہم نے کیا کیا ہے نو بجے ہم سے پہلے اندر گئے یا پاکستان ہے یا یہ چینج نہیں ہو سکتا ہمیں ٹوکن دے کے بھیج دیا گیا سفارشوں کا کام آج ہی کمپلیٹ ہو گیا کون ایکشن لے گا آپ سے ہم تو موٹوی والوں کو سمجھتے تھے کہ یہ ایسا کام نہیں کرتے بڑ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی ایک بندے کی وجہ سے پورے ڈپارٹمنٹ کو دوشتہ دیا کریں نوبر ون سب پہلی دوسری بات یہ ہے کہ جان پر ایسا مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے آپ وہیں پہ سینئر افسران موجود ہیں آپ چاہیئے کیونکہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آجیتے ہم یہ سمجھتے کہ ایسا ہے یہاں پہ بھی بندے آئیں اور یہاں پہ میں بتاؤں کہ ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھیں نوبر ون ہے اپوائنٹمنٹ جن کے اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس اپوائنٹمنٹ میں کام ہوتا ہے نوبر ٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی ہوتی ہے اور پانچ بندے تھے جنہوں نے کہا ہم دس بجے سے آئیں گے کچھ انہوں نے کہا ہم بارہ بجے کچھ نے گیارہ بجے کا ٹائم لیا اور اس طریقے سے جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ چلے فارس اکام ٹونٹی فور بندوں کے اپوائنٹمنٹ تھی اس چوبیس بندوں میں سے دس بندے نہیں آتے ہیں اب دس سیٹے خالی ہوئے ہیں نا ان سیٹوں کے اگینس جو ایکیو میں لوگ ہوتے ہیں جو ویٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ پراسس کرا لیں ون بے ون آجیں یہ بند کیونکہ وہ لوگ کینسل ہو گئے ہیں وہ لوگ نہیں آئے تو اب یہ ویکنٹ سیٹے ہیں تو اس کی جگہ پہ جو آلڑی کیوں میں ہیں وہ لوگ ان لوگ کو پریفر دے دی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کام کروالیں آپ لوگ آجیں تو وہ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کافی دیر سے تو ان کو ٹائم مل جاتا ہے وہ پھر پراسس اپنا کروا لیتے ہیں کہ ان کی اگینسٹ ہے ورنہ آپ بھی اپنی ویٹنگ میں بھی نام لکھوا دیا یہ ایسا مسئلہ ہے اور جو ویٹنگ جو ہے یا بے بندہ نہیں ہے تو پھر مجھے آپ کال کر لیجئے کہ میں یہی پی ہوں میں ویٹ کر رہا ہوں اس میں پھر یہ آپ کو بیٹھنا بڑھتا ہے صبح نو بجے اگر آئے ہیں پانچ بجے تک دیکھا جائے گا کس گھنٹے میں کوئی بندہ نہیں آیا تو اس کی جگہ پہ آپ کو ویٹنگ والی جگہ پہ بھی دیا جا سکتا تو یہ ایک سلسلہ ہو سکتا ہے اگر پھر بھی سمجھتے ہیں آپ کوئی ایسا ہے تو بلکل آپ کمپلین کر سکتا ہے وہیں پہ آپ ایک اپلیکیشن پوٹ اپ کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ دے سکتے ہیں سم ویب سیٹ بھی دائی ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں کمپلین سیل ہے انہوں پی کا وزار سرچ کر لیں اس پہ بھی آپ جا کے کمپلین کروا سکتے ہیں بلکل کمپلین آپ کا رائٹ ہے وہ کروائیں لیکن ہمیشہ نہ وہ کمل طور پر باریک بینی سے چیز کو نوٹ کر لیا کبھی کبھی ہوتا کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اثر کہانی کچھ اور ہوتی ہیں افتخار ہے امیدن سر اوورسیز کنیڈیڈیڈز ویل ڈرائیو اونلی ان ویکیشنز اور پلیز سکپ ٹیسٹ اور اوورسیز کے لیے چاہ میں سمجھ گیا آپ کا بات یہ ہے ٹیسٹ آپ نے دیکھا اگر ٹیسٹ دیں آپ کو دو حصے ہیں جو ویسے ٹیسٹ ہے نا وہ تو کمپیٹر کا ٹیسٹ ہے جو کہ کافی پوری بھوک آپ کو پڑھنے پڑتی ہے ویرہز جو میں نے اپلوڈ بھی ویڈیو کی آپ لوگ کے لیے وہیں پہ بورڈ کی پر ٹیسٹ ہے اور ڈرائونگ والا بندہ جو ہے نا وہ فیل نہیں ہو سکتا اور دوسری بات ہے ٹیسٹ اشاروں کا ہے اور اشاروں کا ٹیسٹ اگر آپ نے جو لنک میں ویڈیو ہے اسے آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے دے دینا بس سمجھے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے بیٹھا ہوں چاہے بنائیں پیئیں اور ساتھ اس کو گو تھرو کرنے ویڈیو زیادہ تسلیح سے سننیں تو ایک دو دفعہ دیکھنے سے یہ آپ میں کہتا ہوں کہ سوالی پہتے ہیں نہیں کہ آپ فیل ہو سکیں فیل ہی نہیں ہوں گے تو وہ ذرا دیکھ لیں اگر ایک چیزیں نہیں آتی ہیں انسان طفل مکتب ہے جب تک وہ اپنے آپ کو اسپرونٹ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہے جس طرح ہی حرفیں آخر ہو گئے میں بہت پڑھ لیا تو وہ اس کا وہاں پہ آگے سیکھنے کا پروسس ختم ہو جاتا ہے تو انسان کو کہیں اگر اسے ہمیشہ سیکھتے رہے ہیں ہمیشہ وہ بنا کامیاب ہے جو ہمیشہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اگر یہ ٹیسٹ ہے نا تو اس کو ذرا سیکھ لیں کوئی متنی بڑی چیز نہیں ہے یہ کیا فیل ہو جائیں گے اور فیل بھی کیا ہے یہ جو تھیری ٹیسٹ آپ کے لیے بڑا آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تو اس کو ذرا چیک کریں اور پھر ایزی ہو جائیں آپ پاس ہو جائیں گے ایج گوچر ہے اگر آپ کا نمبر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو وڈس اپ کر دیں آپ کانٹیٹ کر لیں ضرور سرچ کر لیں نمبر اس میں آپ کو وڈس اپ کر دیں اپنا کیویری اور پھر آپ کو ہمیں انگلیش والی بک بھی اپلوڈ کر دیں گے بلکل فری میں آپ کو مل جائیں گے اسلام علیکم صاحب دو مہنے پہلے 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 کیا اب دیکھا لیسنس نہیں ملا عارف خان عارف خان بھائی ابھی مارچ والے کمپلیٹ ہوئے ہیں اب اپریل شروع ہو گیا ہے ایک تو کووڈ کر سے بند تھے لیسنس اور پھر کچھ کارڈ ختم ہو گئے تھے اب دوبارہ لیسنس بہال بھی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو کارڈ ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں اب دوبارہ کام شروع انشاءاللہ جلدی آپ کو مل جائے گا مارچ تک ابھی کمپلیٹ ہو گیا مرمدر اکھوکر صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کریں آمین سم آمین بہت شکیہ نعیم نیازی صاحب دعا دینے کا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے خوشیاں دیں بہت شکیہ دعاوں کے طلب کار ہمیں ہیں ارو بی لاغ ہیں سلام صاحب کیسے آپ اور میں ماشاءاللہ بہت انفارمیٹیف ویڈیوز ہیں سر آئی ہیو ایک کوئیسن کہ میں نے اپوائنٹ میں لی لیسنس کی ڈیلیوری کا ٹائم ایک منت بتایا تو کیا میں اس ٹائم فیریڈ میں کار چلا سکتا ہوں بالکل آپ چلا سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر چلا سکتے ہیں جو آپ کو موٹر پر پولیس نے وہ چٹ دیا نا وہ ایک لیسنس ہے کہیں پہ پیوں کو آپ وہ دکھائیں گے تو وہ آپ کو لیسنس کے حساب سے ہی کنسیڈر کیا جائے گا تو آپ لیسنس کے حوالے سے اسے لیسنس سمجھ کے آپ چلا سکتے ہیں وہ پاس آکھیں محمد عجمل خان ہے سلام محمد علی صاحب I have a fresh international driving license what is the status of this license in پاکستان اچھا سوری french license اسلام محمد علی صاحب I have a french international driving license what is ارکی french license آپ اس میں جو international standard ہیں ان کو مدنے نظر رکھتے ہیں اور اسلامباد میں آپ یہاں پہ تو ایک notification بھی ہے تو اس میں آپ چل سکتے ہیں باقی علاقوں میں آپ نے جانا ہوگا تو پھر اس میں ایک time period اس میں آپ کو پھر license کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ apply کر سکتے ہیں برنہ پھر وہیں سے جو friends یا دیگر موالک ساتھ ہیں تو وہ وہاں سے permit لے آتے ہیں وہ ایک permit جو ہوتا ہے وہ international level کا جساں یہاں پہ لائسنس بنواتا ہے تو اگر اس نے foreign country میں جانا ہے تو وہ ہمارے پاس آتے جیمار پاسی license ہے اس کے against ہمجھے international license دے دیں وہ license نہیں اسے permit کہتے ہیں international permit وہ permit ایک سال کے لیے valid ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کوئیسے ہے تو وہ ایک سال تک valid ہے ایک سال سے جیسے اوپر ہوگا پھر آپ کو apply کرنا پڑے گا پھر وہ آپ کو license حصل کرنا پڑتا ہے ادنان علی ہے mashallah جی بہت شکریہ thank you very much اور اردو دستان سے dear sir i got my driving license slip number in march twenty twenty one but still waiting for the license to be delivered and the deal staff is telling me that they are facing some printing issues it is in three three months okay لیکن یہ اب آپ کا جو آیا ہے message کا ہے کتنے سے کہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو march والے نا almost میں نے پتہ کیا تھا وہ almost complete ہو گیا تو hopefully آپ کو مل گیا ہوگا یا بس پہنچنے مالا ہوگا اپل ایسس ابھی مل جائے گا جو آپ جو اپریل کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ مصود ہیں لاہور کے بارے میں آپ نے پوچھا اچھا یہ آلڑی میں نے پہلے بھی جواب دے دیا ہے تاہیرہ بطول ہے سر ایک تو token کم ہے اور دوسرا تھیوری ختم کی جائے overseas لوگوں کے لئے ہماری چھٹی کم ہوتی ہے آتیس دن یا چالیس دن کیا تھیوری کو کلیر کرتا سر ویزا ختم کیوں ختم کنا ویزا ہو جائے گا ہے یہ کوئی صاحب ہے نام تاہیرہ بطول کے نام ساہیر اچھا میں ایک تو پہلے سے پریشان ہو جائے میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ کیا ہوگا بہت میں یہ کیوں سوچتے ہیں آپ آپ کو بڑا کلیر کٹ اپ کو ویڈیو ایسے سمجھے کہ آپ مووی دیکھ رہے ہیں اس کو افسر کریں آپ کو میں کہتا ہوں دو تین دفعہ مووی دیکھ لیں بلکہ لوگ تو ایک دفعہ دیکھ لیں تو پاس ہو جاتے ہیں تو آپ نے پہلے سے بنا لیا گیا پاس نہیں ہو سکتے ہیں جو لوگ پہلے سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں بڑے کامیابی بڑی مشکل ہوتی ہیں کوئی نہیں ہوتا ان کو بتائیں کہ ہم دور سے آئیں اگر اگر خدا ہم دوبارہ دیں گے حالانکہ چودہ دن ٹائم ہوتا ہے آپ لوگ بتا دیا ہم نے دوبارہ دینا ہمیں دوبارہ تیاری کرنے دیں تھوڑا اس ٹائم دیں تو پھر آپ کو بگ لے کے دور بیٹھ جائیں اور دوبارہ آپ تیاری کریں اور تیاری کے بعد بولیں جیے اب میں دینا چاہتا ہوں تو ایک بات بتاؤں ایک دفعہ ویڈیو دیکھ تو نہیں پتا چل جائے کہ آپ کو ساری کہ ساری تفصیلات مجھدہ بڑے آرام سے دی ہوئی ہے تو آپ پاس ہو جائیں گے تینشن نہ لیں احمد کیانی ہے how to check my online appointment confirmation online appointment confirmation ہماری ویب سائٹ میں جائیں گے آپ اور ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے اندر dla.nhmp.gov.pk پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ لیسنس کے بارے میں ٹریکنگ سسٹم ایک آئیکن آئے گا اس کو اپنے اوپن کرنے تو آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں بلکہ میں کر رہی تھا ہوں dla.nhmp.gov.pk اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ چلے گے اور یہ آپ نے لیسنس پہ آئے گے لیسنس کو دیکھا verification ہے اور tracking ہے verification کرنی ہے تو یہاں سے tracking ہے تو یہاں پہ tracking کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے نمبر لکھ کے آپ اس کو tracking پلیس کر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آن لائن کے آپ کا کیا status ہے اور کہاں تک پہنچا ہوئے اور جب لیسنس بن جکا تو verification ہوگا تو پھر verification میں ڈال دیں گے اور پھر چیک کریں گے تو verify ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دونے چیزیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے اور ایک آئی اے ہیں اور جلائی کے appointment ہے USA کا number دیا ہے میں نے میں اپنے appointment کیسے verify پاکستان کے نمبر دیتے تھے پھر بھی کوئی بات نہیں ہے آپ نے یہ number دیا ہے تو پھر بھی آپ کا جب جلائی کا appointment ہے تو آپ جلائی میں اس کو سکرین شوٹ نکال لیں اور اپنے پاس میسیج سیو رکھیں اور جب آپ آئیں گے تو ان کو بتائیں جنب یہ میری appointment ہے تو اس ہی time پر آپ appointment کے مطابق آپ ہوئی ہے اس کا سکرین شارٹ پلس وہ میسیج اپنے پاس سنبھال کے رہے شان رحیم ہے ہلو سر how are you i can my saudi arab driving license i submit my driving license document on date 22 april 2021 but still i didn't receive any my driving license please inform me what can i do don't you worry my dear just wait because mars والے جو ہیں وہ بھی ختم ہوئے اپریل شروع ہے تو انشاءاللہ طرف آپ کا نمبر آ جائے گا don't you worry اور جناب عباد شاہد ہیں اور اللہ آپ سب پاکستان کو اپنی حفظ آمین مجھے بہت اچھے لگتے ہیں عباد شاہد وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے پاکستان اسے بہتر سے بہتر بنانے میں ہر شخص کا انفراجی اور اجتماعی کردار ہے جو بڑی عامیت کا حامل ہے بہت چکے بہت اچھے لگتا ہے جب پاکستان کے وقار کو بڑھانے کی بات جاتی ہے فیض فیضان چوتھے ہیں سر پلیز گجرات میں اپنا آفیس اپن کریں کیونکہ آورسیز لوگوں کی زیادہ تعلق جرڈیسٹی گجرات سے بلکل انشاءاللہ بس دعا کریں یہ سلسلہ شروع ہو رہا کہ ختم ہی نہ ہو جائے سلسلہ تو کیونکہ سٹاف کا اشیو ہے اور پھر سٹاف کم ہے اور اس میں آپ ہائپر بھی ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھتے سٹاف بہت کم بچارے کام کر رہے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بند بھی ہو سکتا نا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو سہولت ہے اسے استفادہ کریں اور باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے جہاں جہاں بھی ہمیں موقع دیا جائے گا انشاءاللہ ضرور تھوڑا سا فرق ہے اتنا زیادہ نہیں سمجھیں درمیان ہی سمجھ جلم اور درمیان آگے گجرات شروع ہو جائے تو اگر اس میں دیکھیں تو برابر ہی سمجھیں وہاں پہ پہنچیں گے تو رجز زیادہ ہوتا ہے راشد محمود ہے ایکس 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 بہت شکریہ راشد محمود بھائی اللہ زندگی لئے خوش ہی بہت شکریہ بہت سکھیں بدود صاحب یا صاحبہ ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا لیکن یہ بہت آسان ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی تو کریں بہلے سے ختم کر دیا جائیں یہ نا ٹیسٹ ختم کرتے ملنے جی لیسنس ختم ہو جائیں یہ بہت جو ہے نا وہ فریش والوں کے حلیہ ہیں اور آپ کے لئے بھی سیم ہے لیکن وہ بہت لنٹھی ہے لیکن وہ تیاری کرنے کے لئے بہت اچھا ہے سیلف اسیسمنٹ بلکل تیاری کرنے کے لئے ضرور تیاری کریں بہت اچھا ہے اسے تیاری کریں اگر آپ سے جو ٹیسٹ ہو جاتے ہیں کیا اپوائنٹ والے بھی پہلے ستر لوگوں میں شامل ہو ہیں اپوائنٹ جو انہوں نے آلیڈی دیا وہ ستر لوگوں میں شامل ہیں وہ الگ ہیں اپوائنٹ جنہوں لئے وہ الگ ہیں اور جو سیونٹی پرسن لوگ آتے ہیں وہ الگ ہیں اس کے باوجود بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں پھر بھی کام کرنا تو پھر یہ کہ آپ کو بیٹ کرنا پڑت ہے اگر کوئی بندہ سکپ ہو جاتا ہے آن لین اپوائنٹ جنہوں نے بھوگنگ کی ہوئی ہے تو اس کی ہوتا ہے سب سب پاس ہی کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تیوری ٹیسٹ کسی پاس نہیں کہ اس کو ڈائریکٹ لیکسس مل جائے تو تیوری ٹیسٹ سب ہی ہوتا ہے تو یہاں اگر آپ اتنا ہیوی تیوری ٹیسٹ ہے تو یہاں بڑے رام سے ان کو اتنے اتنے مشکل سوال یاد ہوگئے چودری فیصل جو بسارت سے محروم ہے چودری فیصل لیکن کیا بچہ ہے ماشاء اللہ جی انہوں نے مارک تین دفعہ انام جیتا ہوئے سین افسروں سے انام لیا ہوئے تو بڑے فر جواب دی جس میں نے بیان کیا ہو اجیس ویڈیو تو بہت آسانی سے آپ پاس ہو سکتے اس میں بات ہی نہیں اصل میں دیکھا ہی نہیں ہے نا آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھ تیس کے لیے پھر بھی فیل ہوتے پھر ایک دن اوپر کر دیں لیکن چودہ دن بہت زیادہ جلدی کر دیں لیکن جو فریش لائسنس والے ہیں جو پلائی کریں ان کے لیے چودہ دن پورے کمپیوٹرائز ہے اور یہ کمپیوٹرائز والا نہیں کمپیوٹرائز میں چودہ دن سے پہلے وہ تیس دین ہی تصور پر محمود سای محمود سای محمود 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 سای محمود سای محمود سای محمود سای محمود شفیق ہیں اور میرے کزن ہیں تاہر ہیں وہاں پہ کوئیت میں اور اس کے علاوہ جو اور بھی کافی مقدم مصطفیٰ بھی وہاں پہ بہت سے ایسے کوئیت کے جاننے والے وہاں پہ ہیں تو پہلی بات ہوں مجھے میں نے تو بھی پہلے ہی دیکھا آپ کا شیئر کہیں پیچھے آپ نے دیا ہوں تو اس میں آن لائن آپ ویریفکیشن دیکھ سکتے ہیں جس میں نے پہلے ویب سائٹ میں بتائیں اس میں جائیں آپ کو پتہ سر جائے گا لائسنس کب ہوں آن لائن ہاں آن لائن چیک ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن آن لائن رینیو نہیں ہو سکتا اس کے لئے فیزیکل اپیرنس بہت ضروری ہے بندہ خود آئے گا تب بھی اس کا پراسس ہوگا زہیر خانہ صلح ہاو آئی ٹیک ویریفکیشن دیکھو فرام ابو دیبی آرے بھائی جان زہیر صاحب لائسنس آپ نے بنوائے اور پوچھ ہم سے رہے ہیں کہ ہم بتائیں کہ ہم لائسنس کیسے ہونی ہے کہ جہاں کا لائسنس ہوتا ہے وہی سے پتا چلتا ہے یہاں پھر انہوں نے اپنے دوست اپنے کلیگز ان سے پتا کریں کیونکہ ہر ایک کا لگ ہے یو ای کا لگ ہے جسا سویدیہ کے اس نے ابشار میں دیا ہے اور کسی نے وہ لنک کیا ہوتا ہے کسی کے وہ آپ کی ویب سائٹ سے لنک کیا ہے کسی کا آپ کے موبائل سے لنک کیا ہے کسی کا ریسٹریکشن کوڈ دیا ہوتا ہے تو وہ ہمیں تو نہیں بتا رہا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں آپ ان سے پتا کر سکتے ہیں تو وہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ جی اب ابو دیبی کا لائسنس جو یو ای کا وہ کیسے ویریفائی ہونا ہے تو وہ کوئی ویب سائٹ ہوگی یا کوئی وہ ٹوکن یا اپنا ٹوکن کر رہا ہے کوڈ نمبر دیا ہوتا ہے اس طریقے سے ہوگا تو وہ اپنے جو دوست تینا ان سے زیادہ کرنا ہے کوارڈینیٹ کرنے تاکہ وہ اس ایشونگ اتھارٹی سے کنفرم کرنے کے آپ کا وہ کیسے ویریفائی ہوگا یا ویریفیکیشن لیٹر کیسے ملے گا وقاس دلاور ہے ماشاءاللہ سر میں نے چھے سو فیز جمع کروائی ہے اور تیز جون کا بولا تھا اور کیا یہی ٹوکن ہے یا پھر تیز جون آفیس سے ٹوکن لینے پڑیں گے تیز جون کا فیز جمع کر دی پہلے آپ نے اب تو فیز یہیں پر سارا کچھ پراسٹس ہوتا ہے اگر پرانا ہے آپ کا حساب کتاب تو فیز ٹوکن کے ساتھ سے آپ نے جمع کرائی ہوئی ہے تو بس جو تاریخ اس پر آپ آئیں گے تو آپ کا سسٹم شروع ہو جائے گا آپ کو دیواز دیں گے خلال جو آن لائن بوکنگ ہے نا وہ خالی آپ نے فیز نہیں جمع کرانے گا خالی آپ نے ٹوک ریزرویشن کروالے نہیں پیا ہے پھر جس طریق آپ آئیں گے یہاں پہ نا تو پھر یہاں پر آپ کا یہی پہ فیز جمع کریں گے کوئی بینکوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پہ فیز ان کا بندہ آگیا ہوئے بیٹھا ہوئے وہیں پہ سارا پراسٹس ہو جاتا ہے تو یہی سے سارا کچھ ہو جائے گا آپ کو مل جائے گا آئیے مرتضی احمد سر میرے پاس آمان کا ہیوی ڈرائیونگ لائسنس ہے بٹ آن لائن بیریفکیشن نہیں کروا سکتا بٹ میرے پاسپورٹ پہ ہیوی ڈرائیونگ کی ویزا موجود ہے لائسنس بھی ویلیڈ ہے انٹر بنوا سکتا ہوں نہیں انٹرنیشنل بنوانا ہے اچھا انٹرنیشن نہیں ہوتا یہ کنورجن ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں کی کنورجن ہوگی موٹوی پولیس کی اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کا ویریفکیشن ضروری اگر نہیں ملتا تو پھر آپ ان کے صفحات خانج تعلق کریں وہ آپ کو بریف کر دیں گے اور وزارت خارجہ ہے ان کے ساتھ کورڈینیشن کے ساتھ آپ کو لیڈر جاری ہو جائے گا وہ ویریفائیڈ لیڈر جاری ہو جائے گا وہ کام ہو سکتا ہے پھر آپ کا موٹوی پولیس کی طرف سے اسلامات کا لائسنس اس بحاف میں ملے گا وہ جب مل جائے گا تو اگر آپ نے اس کے باوجود انٹرنیشنل پرمٹ لینا ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ اس کی فی جمع کر دیں گے تو وہ انٹرنیشنل پرمٹ بھی ایک سلک آپ کو دے دیں گے توقیر احمد صاحب میرے پاس اومان کا لائسنس ہے آن لائن ویریفیکیشن لیٹر کیسے وہ میں بتا چکا ہوں اسی طریقے سے اور میں نے ارجن لائسنس کی فی پے کی تھی ہزار ابھی تک لائسنس نہیں ملا اور نہ ہی آن لائن لائسنس ریکارڈ شو ہو رہا ہے کون سے تاریخ ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ نے لائسنس فی اپنے خود سے دیکھ کے جمع کر دی پوچھ لینا تھا ان سے کہ ہم کیا کیوں کہ پہلے جو رش کم تھا تو اس میں جو یہاں پہ فریش لائسنس ہولڈر تھے ان کو انٹرنٹ کر لیا جاتا تھا اب جو ہے بہت زیادہ ہیں تو وہ آپ کو ایڈمن سے کنفرم کرنا چاہیے کبھی بھی لائسنس ابھی اپنے ارجنٹ فی نہیں جمع کرانی ہے کیونکہ وہ پراسس اس قسم کو چل رہا ہے بیچ میں تو وہ اگر پوچھ لیتے کسی سے تو وہ آپ کو منع کرتے ہیں کہ آپ ارجنٹ فی جمع نہ کریں ابھی جو مارچ والے وہ کمپیٹیاں مائی والے اپریل والے چل رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کم جمع کر رہا ہے تو اس کے مطابق وہ پراسس مشروع ہو گیا اور کوشش ہماری ہے کہ کچھ سٹاف مل جاتا تو اس کو مزید تیز کر لیا جاتا کہ جدی جدی لائسنس پرنٹ ہو جائے سارا میرے پاس گلف کا لائسنس ہے بٹ ایکسپائر ہے لیکن ویب سائٹ سے آن لائن ڈیٹیل موجود ہیں ایکسپائر پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا مرزا وحید جعوید صاحب اس کا ویلڈ ہونا بہت ضروری ہے ایکسپائر پہ یہ ہے صرف آپ کو 42 دن کی چھوٹ مل سکتی ہے لیکن آپ کو سارے ٹیسٹ پاس کرنے ہوگا اور فریش لائسنس بنے گا پرانا لائسنس کوئی چیز بھی اس میں ریکارڈ میں نہیں آئے گے زیڈ بھی گیممنگ ہیں جن کے بات گلف کونٹریز کی تھیوری ٹیسٹ کا سٹریفکیٹ ہے اس کے بارے میں پہلے جواب دے چک ہوں گا نہیں انہیں تھیوری ٹیسٹ دینا ہوگا تھیوری ٹیسٹ مشکل ہے ہی نہیں ہے بڑا آسان ہے سر پلیس اچھا یہ آپ کا تو جی ساہب میں نے بڑی بڑی بریف لی جو ہے اس کا جواب دے دیا ہے سر جلائی کی اپوائنٹمنٹ ملنی ہے how to verify now because میں نے USA کا کونٹیکٹ نمبر دیا تھا وہ میں نے آپ کا بھی پہلے جواب دے گیا ہوں اور مسٹر سمیم ہے سر جی میں نے انیس چار اکیس کو پیپر جنرمہ کروائے تھے لیکن سر ابھی تک لائسنس آ رہے ہیں ابھی تو انیس سے آ رہا ہے ابھی شروع ہوگیا اپریل کا اس بارہ بھی شروع کر دیا ہے مارچ کے کمپلیٹ ہوگیا اب اپریل کا سسٹم شروع ہے تو مل جائے گا آتے پنس ہیں پریس بتائے گا کیوں نہیں بھیج رہے لائسنس ٹی سی ایس مجھے چودہ دن سے اوپر ہوں آرے بس چودہ ہی دن اوپر ہوں بھئی دیکھیں مارچ والے بیچارے کہہ رہتے ہیں ابھی تو مارچ کے کمپلیٹ ہوا پھر بیپرہل ہے تو ایک مہینہ تو کم از کم ٹائم رکھا تھا وہ صورت میں جب کوویڈ ہوگا رہا نہیں تھا لیکن اب زیادہ ٹائم اس لئے کوویڈ کے پاس رشت ہو گیا تھا زیادہ اور کچھ لائسنس کارڈ ختم ہو گئے تھے تو اس لئے تھوڑا رشت زیادہ ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا چودہ دن تو آپ نہ کریں کم از کم مہینہ ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا ٹائم اس لئے زیادہ لگ رہا ہے کہ یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اور اب ایسا ایسا واپر روٹین میں آ جائے گا فیض احمد سر سوری ٹو سے پاکستان میں ہر جگہ لائن ہوتی ہے نادرہ ہو پاسپورٹ آفیس ہو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو یہاں پاکستان کے نصیب میں ہے دیکھیں کھانا کیا کھا بارال فیض احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے محسوس ہو کر دیا ہے لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں کہ بہر ہم جائے بڑے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں بڑے اپنی جگہ پہ انتظار میں ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے جو رہنم ہے وہ بھی لائن میں ہوتے ہیں پاکستان میں ہم کہتے ہیں لائن ہی نہیں میں جسی دی اندر بیل کو کھڑکی اندر ہی میں سارا گزا کے سارے ایک کام کرلوں تو لائن سے ہم گبراتے کیوں ہیں لائن تو آپ دیکھیں اگر ایک بندہ پہلے آیا ہوا ہے اور ایک بندہ ستر نمبر کے پر آتا ہے تو اس کو لائن میں ہی کھڑا ہونا نا وہ اس کا حق مارا رہا تھے تو اگلا بندہ پہلے ہو کہہ رہا بھئی میرا پہلے نمبر تھا یہ بندہ کیسے آگیا تو یہ تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ تو پھر مجبوری ہے نا جس نے پہلے آنا وہ پہلے کام کرے گا جب بعد میں آئے گا تو بعد میں کام ہوگا یہ تو ہونے سکتے لائن میں نہ ہو تو جہرے وہ لائن میں لگ کے کام ہوگا نا بارال اگر ریشی نہ ہو تو پھر لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے بسکلی لائن میں یہ محضب لوگ لگتے ہیں ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں نا اور باس قط مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو وہاں پہ تو اس کے بعد دیکھتا ہوں تو میں نے کوشش میری ہوتی کہ جو نمبر ہے میرا میں اس میں کھڑا رہوں کوئی بات نہیں ہے میرا نمبر آئے گا تو میں وہاں پہ جا کے اپنا کام کرا لوں گا اس لیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے انسان یہ ابزور کر لے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے بندوں کا حقوق نہیں معاف کرے گا کبھی بھی تو رانہ جاگید ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی تعریف کرنے کا رانہ صاحب ریحان ملک ہے اور اس میں نا بھوٹ آپ بھیجیں گے تو پتا چلے گا اس کو ویریفائر کے لیے بھیج دیں گے اصل میں آن لین ویریفیکیشن ہوتی ہے لائسنس کی کہ لائسنس کا ڈیپارٹمنٹ دیتا ہے کہ جی میں ہوں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مطلب ڈیپارٹمنٹ کو یور ہے اور ویریفیکیشن کو یور دے رہا ہے وہ جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی طرح سے ہی ویریفیکیشن آئے گی تو وہ قابل قبول ہوتی ہے یا اس کے بہاب پہ جس طرح سفارت خانہ ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ جو لائسنس ہے وہ بلکل ویریفائیڈ ہے وہ سٹیمپ کرتے ہیں تو وہ پاسی بیلٹی ہے خبر ویل شہباز سر رومانی ویریفیکیشن یہ میرا پہلے جواب دے دیا ہے اور میرا خلاب شاید وہ باقی سارے وہ پڑھانے سوال ہیں اور سامر اے آر ویرک ہیں بہت شکریہ کہنے دی شکر پرہ سے کام ہو گیا ہے تھانکس پور انفورمیشن جزاک اللہ خوش رہیں ملہ مصطفیہ ماشاء اللہ بہت شکریہ اور سامر محمود اصر میرا لیسنس سعودیہ کا گم ہو گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ گمشدگی کی ریپورٹ لے کے آئیں تو ابھی بن جائے گا لیکن آپ کے دونوں سینٹر کی بات ہوئی انہوں میں کو نہیں مان رہے کیا کریں اچھا اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ تفصیل کیا ہے تفصیل یہ ہے کہ خالی ہے نا گمشدگی کی ریپورٹ لے کے گھوم رہے ہیں نہیں آپ نے نمبر اون ویلیڈ لائسنس تھا وہ آن لین ویریفیکیشن آپ دیں گے جی دیکھیں لائسنس کی آن لین ویریفیکیشن ہے نمبر اون سیکنڈ نمبر لائسنس گھم گیا تھا اس کی کاپی تو ہے نا وہ کاپی اپنے ساتھ لگانی ہے لائسنس کی جس طرح کہ مجھے ایک فون آئے تو اس میں ہے تھا کاپی ہے وہ میں نے کہا ساتھ لگائیں کاپی لگانے کے بعد وہ آپ کا لائسنس گھمشدگی کی ریپورٹ جو نا وہ آپ کا جو متعلقہ کچہری ہے وہ سٹام پیپر بنے گا وہ متقہ تھانا اس پیر پر درس کرے گا وہ ریپورٹ آپ ساتھ لگائیں گے یہ جو اور پاسپورٹ کی کرل کاپی جائیں یہ ساتھ لگیں گے یہ تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ جو ہے وہ آپ لے کے جائیں گے پھر وہ پراسس ہوگا اگر وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں وارس اپ کر دیں چیزیں اور بتا دیں تو پھر میں آپ کو ریکنفرم بھی کر دوں گا یہ چیزیں ہونے یہ نہ ہونے خالی گمشود کی ریپورٹ لے جائیں میں بنا دیں تو وہ نہیں ہونا عویس مختار ہیں سلام علیکم آئی اپلائیڈ 294 میں ربی تک آئے ہیں میں جائے گا یہ ابھی اپریل کا کام شروع ہو گیا ہے عویس مختار صاحب عابد اسے ہیں صاحب آن لائن ڈیٹا شو نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں شو نہیں ہو رہا لیکن اپریل کے جو اپریوڈیٹ کر لیں سلمان عفظل ہے اسلام علیکم صاحب آن لائن ریزوریشن کر دی ہے اب سمجھ نہیں آیا کہ ساتھ کون کون سا ڈاکومنٹ لے کر آئیں گے غیری سیمپل اگر اب اوورسیز سے آئے ہیں تو اپنے ملک کا جو لائسنس ہے وہ لے کر آئیں گے کلور کاپی اس کی اور اریجنل بھی ساتھ ہوگا پاسپورٹ کی کلور کاپی ساتھ لائیں گے آن لائن میریفکیشن سرٹیفکیٹ ہے اریجنل وہ اس کا اپنے کلور کاپی وہ لے کر آنی ہے اور لائسنس میں بلڈ گروپ ریپورٹ لکھی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کا ایک سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے بلڈ گروپ کا تسازہ جمع کر آئیں گے کام ہو جائے گا لیکن صاحب جنہوں نے آلیڈی منت پہلے اپلائے کر لیا ہے ان کے لیے کیا سین ہے کاشیف نماز آن لائن پہلے اپلائی گیا وہ اپنی ریٹ پہ آ جائے کام ہو جائے گا جو تاریخ دی ہوئی ہے ملک فارق صاحب مزید کوئی ہے تو مجھے سوال در کلیر کر دیں اس کے مطابقی جو ریٹ آپ کو آن لائن مل گئی ہے تو آپ کو تاریخ آپ سلے جائیں گے آپ کو کام اس دن ہو جائے گا لیکن آن لائن ریٹ والے ٹائم پہ ٹھیک ہے نا بیٹسے اگر آنے تو صبح نو سے پہلے وہ کوئی بھی آ سکتا ہے مستنصر عباس ہیں آپ نے پھول بھیجے ہیں دل بھیجا ہے ہم نے پھول بھی قبول کیا خوشبو والے اور دل بھی قبول کیا امجد بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی نصیشہ ہیں سجن لوگوں کے پاس گلو کا کنٹری کے تھیوری ٹیس پاسی میں آلڑی جواب دے چکا ہوں اور میرے خلق باقی سارے شاید دوبارہ وہی سوالات آ رہے ہیں اور بہت شکریہ آپ لوگ شامل رہے ہیں اور میں چلتے چلتے وانس اگین بتاتا چلوں نمبر ون آن لائن اپوائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں پاکستان میں رہا کے یا بیرون و ممالک سے بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے جب آنا ہے تو آن لائن اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی کی تاریخ جو اویلیبل ہوگی اویلیبل جو سیٹ ہے اسے مرضی کی تاریخ یہ صبح نو بجے سے پہلے آپ کا ڈرائیونگ لائسنسنگ آثورٹی ڈی ایل اے سٹریٹ نمبر پانچ اسلامباد ایچ ایٹ ٹو میں آپ آئیں گے اور پھر آپ کے جو لوگ آئیں گے نو بجے کے یہاں پہنچ جائیں گے گیٹ اوپنوں کا پھر آپ کو اندر لے جائے جائے گا پہلے ستر بندے جو چلے جائیں گے اور اس کے بعد انہیں ایک تھیوری ٹیسٹ دینا پڑے گا وہ اشاروں کا تیسٹ جس کی میں نے اپلوڈ کی ہے ویڈیو بھی اپلوڈ ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے اور اس کے بعد وہ تمام ڈاکومنٹ آپ دیں گے ساتھ ہی آپ کو فی جمع ہو جائے گی وہیں پہ بینک آفیسر موجود ہے اس کو آپ نے فی جمع کرا دینی ہے وہیں پہ سارا سلسلہ پہ شروع ہوگا پھر سارے ڈاکومنٹیشن اور پروسس ہونے کے بعد آپ کو ایک چٹ دے دی جائے گی ریسپٹ دے دی جائے گی اس ریسید کو آپ سنبھال کریں وہ بھی ایک ڈرائنگ لائسنس ہی متصور ہوگے جب تک کہ آپ کو لائسنس نہیں مل جاتا وہ ایزے ڈرائنگ لائسنس ہی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جو فریش لائسنس حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو بالکل فریش چاہتے ہیں اور ڈائریکٹ بنوانا چاہتے ہیں وہ اپنے بلڈ گروپ ریپورٹ لے کر آئیں گے کسی بلڈ گروپ ریپورٹ اپنے آئی ڈی کارٹ بشاک اسلامباد کا ایڈریس نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ آئی ڈی کارٹ لے کر آئیں گے اور کاپی بھی اورجنل بھی ٹھیک ہے پھر لے کے آپ ہمارے آفیس آ جائیں گے ڈی ایل اے میں یا شیخ خبورہ میں جمع سینٹر وہاں پہ آ جائیں گے وہاں پہ آپ کا پہلے لرنر ایشو ہوگا تین سو روپے موٹر سائیکل کے ہیں تین سو روپے کار کے ہیں چھ سو روپے اگر ایک کٹیگری رکھنی تو پھر تین سو روپے ورنہ دو ہیں تو پھر چھ سو روپے اب پیس جمع ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا تھیوری ٹیسٹ ہوگا اشاروں کا وہ کمپیوٹر پہ ہوگا فریش والوں کا کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوگا اس کی ویڈیو بھی میں نے تین ویڈیو اپلوڈ کر دیا بڑے آرام سے اب دیکھ کے پاس ہو سکتے ہیں وہ پاس ہونے کے بعد پھر آپ کو لرنر پرمیٹ ایشو ہوگا پنتالیس دن بیالیس دن پورے کرنے ضروری ہیں اور ویڈن ایس سکس من چھ مہینے کے اندر اندر آپ جو ہے دوبارہ آئیں گے اور پھر بیالیس دن کے بعد اور چھ مہینے کے اندر اندر دوبارہ آئیں گے چھ سو روپے فیز جمع کریں گے لیسنس کی اور پھر آپ کا درائیونگ ٹیسٹ ہوگا پہلے گراؤنڈ ٹیسٹ اس کے بعد جو ہے ایل شیپ ہوگا اور باقی جو بھی آفیسر چاہے وہ لے سکتا ہے اس کے بعد یہ سب کمپلیٹ ہونے کے بعد گراؤنڈ کے تمام ٹیسٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا آؤٹڈور روڈ ٹیسٹ ہوگا اور وہ بھی پاس ہوں گے تو پھر آپ کا لیسنس ایشو ہو جائے گا یہ فریش لیسنس کے لیے ہے اور رینیول کے لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک آن لائن رینیول ہو سکتی ہے نہیں آن لائن رینیول نہیں ہو سکتی ہے آپ کو فیزیکل اپیر ہونا ہے ساٹھ سال کی عمر کے لوگ کیا کریں گے کیا وہ بھی ایسے پروسس ہوگا ان کا پروسس سیم ہوگا لیکن ساٹھ سال سے زائد عمر کے ساٹھ سال سے زائد عمر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ ایک فارم میڈیکل فارم ہے ان کا وہ سرٹفیکیٹ بھی ساتھ لگے گا پھر پروسس کمپلیٹ ہوگا تو یہ چند چیزیں تھی گزارچات اور یہ انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے جو آسانیہ ہیں اللہ تعالیٰ مزید آسانیہ پیدا کریں مشکلات ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن مشکلات کو دیکھیں نمبر ون گھبرانا نہیں چاہیے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جس لیے تیوری سے لوگ گھبرانا رہے ہیں گھبرانی بہت آسان آپ ارام سے پاس کر سکتے ہیں اور ہر موسم میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈھال لیا کریں ہر وقت موسم بھی بدلتا ہے جب موسم نہیں رہتا ہے تو اگر انسان آدھی ہو جائے ایک چیز کا تو پھر وہ ایک چیز کا آدھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتے انسان وہ ہے کہ وہ موسم کے ساتھ ساتھ اپنے تمام چیزوں کو لے کے ساتھ چلتا ہے مشکلات آ جائے دردتا نہیں گھبراتا نہیں ہے اور واپسی نہیں چل جاتا ہے کہ بس مشکل آگے میں واپس سال جاؤں گا نہیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور اوبر کم کرنا ہوتا ہے وہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں ہماری بہت سی دعا آپ سب کے لیے چلتے چلتے ون سگن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے وطن عزیز پاکستان کہاں خیال رکھئے محذب معاشرہ کا شہری بن کر آپ نے لکھانا ہے اور ٹریفک قوانین پر عمل پیرا ہوں تاکہ آپ فخر سے کہہ سکیں کہ میں پاکستانی ہوں اس لیے میں ٹریفک ٹروز کی پابندی کرتا ہوں جب آپ یہ لفظ استعمال شروع کر دیں گے کہنا اور ٹریفک پابندی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ایک خوشبو بن جائیں گے اور یہ وہ خوشبو ہوگی جو پوری دنیا میں جاہا کہ پاکستان کی مہک میں اضافہ کرے گی اور لوگ کہیں گے کہ پاکستانی لوگ بہترین ڈرائیور ہیں محذب طریقے سے ڈرائیور کرتے ہیں محذب کفتگو کرتے ہیں اور ان کی خوشبو سے پوری دنیا موطر ہو جائے گی اور جب پوری دنیا موطر ہوگی تو وہ پاکستان کا نام لیں گے کہ پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں پاکستانی خوشبو ہم تر پہنچی ہے یہ ڈسپلنڈ کی خوشبو ہے یہ نظم و ذب کی خشبو ہے یہ ٹرافیق قوانین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ نہ صرف خود حادثہ سے بچتے ہیں مغیر دوسروں کو بھی حادثہ سے بچاتے ہیں اپنے خیال رکھیں گا فی امان اللہ